اوائی سی کے وزراء خارجہ کا اٹھالیسوہ اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا جو کہ یقینی طور پر پاکستان کی صفارتی رحاظ سے ایک بڑی فتح تھی لیکن ایک ایسا ملک جو نہ تو اوائی سی کا ممبر ہے اور نہ ہی اس اجلاس میں اسے مدعو کیا گیا تھا اس کی جانب سے اس اجلاس پر اگر سوالات اٹھائے جائیں تو یقینی طور پر یہ ایک مزہکہ خیز بات ہوگی لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کو کسی محاذ پر فتح نصیب ہو اور پاکستان کے لیے کامیابی ہو اور پاکستان کے ہمسایہ دشمن ملک بھارت کے پیٹ میں مڑوڑ نہ اٹھے بھارت کو یہ کبھی حضم نہیں ہو سکتا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان نے صفارتی سطح پر اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی کے اٹھالیسوہ وزیر خارجہ سطح کا اجلاس پاکستان میں منقض ہو رہا ہے جہاں پر ستاون سے زائد اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ شریک ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر چینی وزیر خارجہ کو بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے بلایا گیا تھا اب بھارت نے اس اجلاس پر اترازات اٹھائے تو پاکستان نے اوائیسی کانفرنس پر بھارتی اترازات بھارتی کے مو پر دے مارے ہیں پاکستان نے اوائیسی کانفرنس پر بھارتی اترازات کو مسترد کر دیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اوائیسی کانفرنس پر بھارتی اترازات پر ادعمل دیتے ہوئے نئی دلی حکومت کے غیر ذمہ درانہ بیان کو مسترد کر دیا ہے ترجمان کا ایک کہنا ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ کے بیانات مکمل طور پر نقابل قبول اور غیر ذمہ درانہ ہے اوائیسی امت مسلمہ کی اجتماعی آواز دوسری بڑی عالمی تنظیم ہے اوائیسی کے ستاون رکان اور چھے مبسر ممالک ہیں بیان کے مطابق بھارت یو این کی قرار دادوں کے برخلاف کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کر کے بیٹھا ہے بھارت نے طاقت سے کشمیریوں کی آواز دبانے کی کوشش کی ہے ترجمان دفتر خارجہ کے کہنا تھا کہ بھارت نے مقبودہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاورزیاں کی ریاستی سرپرستی میں ظلم و ستم آج کے ہندوستان میں معمول کی بات بن چکی ہے